ہیلو دوستو بیو آئیزن ویلڈی چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج ہے سکسٹینٹ آف جون اور آج کے دن ہم کو چار آئی پیوز لائیو ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے دوستو جس میں سے اگر بات کریں دو کی تو دو کی آج دوستو آئی پیوز میں اپلائے کرنے کی افضی سماپت ہو چکی ہے تیسرا اور انتیم دن تھا وہیں دو کی آج شروعات ہوئی ہے تو دو دن اور باقی ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں دیسیزن بنانے کے لئے کہ 21 ای پیوز میں ہم کو زیادہ لسٹنگ گین ملے گا اور آئی ہوپ جو دو آج سماپت ہوئے دوستو ان میں آپ نے شام میٹیلکس پہ ہی اپلائے کیا ہوگا کیونکہ سبسکرپشن دوستو یہاں پر کچھ کہانی بیان کر رہے ہیں تو کیسے رہے ہیں سبسکرپشن چاروں ای پیوز کے میں آپ کو بتانے والا ہوں کتنا گری مارکٹ ٹویم آج کے ڈیٹ میں چل رہا ہے چاروں ای پیوز کا اور کون سا ہمارے لئے دوستو لانگ ٹم کے لئے صحیح رہے گا ان چاروں میں سے وہ بھی ہم بات کریں گے تو ویڈیو دوستو پورا دیکھئے گا کافی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہوگا اچھا لگ ہے تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرپ کر لیجئے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دوستو سونا کوم سٹار کی تو آج کے دن یعنی انتیم دن دیکھئے آپ کیو آئی بیز نے تھوڑا دوستو یہاں پر اچھا رجحان دکھایا قریب 3.46 ٹائم سبسکرپ کیا حالانکہ دوسرے آئی پیوز کے کمپیرزن کی بات کمپیر کروں تو دوستو یہ نیگلیجیبل ہے جیہاں دوستو یہاں پر ابھی ہم بات کریں گے تو چلیں گے آگے بڑھیں گے تو دیکھیں کیو آئی بیز نے 3.46 ٹائم یہاں پر سبسکرپ کیا اچھا نیز نے اگین دوستو یہاں پر بلکل بھی انٹرسٹ نہیں دکھایا ریٹیل نے 1.58 ٹائمز کیا ہے امپلائز نے بلکل نہیں کیا آدھرز اینڈ دیکھیں ٹوٹل 2.8 2.28 ٹائمز تو یہ آئی پیوز دوستو بلکل ہی فلوپ رہا ہے سونا کوم سٹار کا تو اس میں ڈیفینیٹلی دوستو لسٹنگ ہیں تو ہم کو ملنے والے ہیں نہیں ابھی دیکھیں اس کا جو فرق پڑا ہے گری مارکٹ پریمیم میں بھی پڑا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تینوں دن یہاں پر کیسا رہا ہے ٹرینڈ تو پہلے دن تھا کیوئی بیز کا 0.02 پھر دوسرے دن 0.14 پھر تیسرے دن جیسے کہ ہمیشہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اچھا کھاسا ہوتا ہے سبسکرپ لیکن اچھا کھاسا تو نہیں لیکن دوسرے دن پہلے دن سبسکرپ ہوا ہے تیسرے دن تو یہ IPO دوستو فلاپ ہو چکا ہے سونا کوم سٹار کا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے شام میٹیلکس شام میٹیلکس میں دیکھئے 155 ٹائمز گزب کا دوستو یہاں پر سبسکرپشن ہوا ہے جیسے ہمیشہ تیسرے دن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر IPO میں پروسپیکٹ اچھے لگتے ہیں لسٹنگ گین ملنے کی امید ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو پیسا دیفنیٹلی جو qualified institutionals ہیں H&Is ہیں پیسا وہیں لگتا ہے جہاں پر listing گین ہوتے ہیں کیونکہ دوستو ان کو interest بھی چکانا پڑتا ہے جہاں سے یہ پیسا اٹھاتے ہیں جو بڑے NBFCs ہیں تو دیکھیں non-institutional investors گزب 339 times retail 11 times employee 1.55 times and total 121 times گزب کا subscription ہوا ہے تو یہاں پر دوستو ہم کو listing گین تو definitely اچھے خاصے ملنے والے ہیں ابھی premium پر بھی چلیں گے جارہاں ٹھہریے next دوستو KIMS KIMS میں دیکھیں پہلا دن تھا آج آج IP open ہوا ہے تو پہلے دن obviously دوستو ہم کو یہاں پر کچھ زیادہ interest دیکھنے کو نہیں ملتا کسی بھی category میں بات کریں چاہیے QIB اچھے نا اس retail آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پہلے دن بلکل 27% سبسکرائب ہوا ہے تو it's normal تو یہاں پر کوئی ڈککت کی بات نہیں ہے لیکن وہ سکتا ہے آنے والے دو دنوں میں اس میں ہم کو بھاری بھر کم جو ہے growth دیکھنے کو ملے سبسکرپشن میں ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا چلیے KIMS ہو گیا ڈوڈلا دیکھتے ہیں ڈوڈلا ڈیری میں دیکھیں دوستو same retail نے یہاں پر دوستو اچھا خاصا دکھایا ہے روزان کیونکہ ڈوڈلا ڈیری میں دوستو امید جتائی جاری کہ listing یہ اچھا مل سکتا ہے اور grey market premium بھی ابھی دیکھیں گے qualified نے دیکھے 0.2 times non-institutional یہ تو پہلے دن دوستو آتے ہی نہیں چہرانی دکھاتے اپنا ایک دم سے نکل کے آتے ہیں مطلب کی آگے بڑھ کے چھککا مارنے والے ہیں یہ last ball پہ ٹھیک ہے employees دیکھیں others نہیں ہیں 1.40 times تو یہاں پر بھی پہلے دن کے ساپ سے چلیے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں grey market premium میں دیکھیں کیا کہانی یہاں پر develop ہو رہی ہے تو دیکھئے جو دوستو روپے جو قریب 8-9 روپے کے آسپاس grey market premium چل رہا تھا sona comstar کا وہ آپ گھٹ کے دیکھیں only 4 روپے رہ گیا جی ہاں دوستو only 4 روپے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کم premium اس کا ہو چکا ہے اس کے پیچھے reason ہے بلکل بھی دوستو interest یہاں پر نہ qibs نے دکھایا ہے نا ایچینائز نے دکھایا ہے نا ہی ریٹیل نے دکھایا ہے تو بلکل بھی یہاں پر آپ کو premium دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو بلکل ختم ہو چکا ہے یہ اس میں negative listing بھی possibility ہے ہو سکتی ہے اگر market کی زیادہ condition خراب رہی تو اچھے خاصی ہاں سے negative listing بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے next ہے شام metallic شام metallics دیکھیں گے تو قریب 16 jun آج کی ڈیٹ میں 130 روپے کا grey market premium چل رہا ہے اور دوستو اس کے پیچھے دوسرا reason بھی ہے آج market میں قریب nifty 100 points گراؤوٹ دیکھنے کو ملی تو market بھی ہاں پر down ہی تھا تو اس کی وجہ سی بھی ہم کو grey market premium تھوڑا سا pressure دیکھنے کو مل رہے لیکن جس پرکار subscription آیا ہے 121 times اس میں یہ دوستو ہم کو definitely اچھے خاصے listing gain دینے والا ہے at least دوستو آپ مان کے چلئے 60 سے 70% میں مان کے چل رہا premium listing gain مل سکتے شام metallics definitely سب نے یہاں پر بھر بھر کے apply کیا ہے next ہے دوستو kims جی ہاں دوستو kims میں آپ دیکھئے 65 روپے چل رہا ہے یہاں پر grey market premium یہ بھی ٹھیک تھا ہے اگر ہم اس کا price band دیکھیں تو دیکھیں price band کتنا ہے price band اس کا رکھا گیا ہے 815 سے 825 تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو قریب 10% سے 8% کے آس پاس ہم کو یہاں پر definitely grey market premium دیکھنے کو مل رہے گی جو کی ویسے تو کم ہے لیکن جیسے دوستو اس کے subscription status بڑھتا جائے گا subscribe ہوتا جائے گا اور market ستڑھتا جائے گا تو یہ بھی آپ کو بڑھتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے grey market premium تو اس پر بھی نظر رہے گی next دوستو doodla dairy 80 روپے چل رہا ہے grey market premium اگر اس کے میں بات کروں price band کی 400 سے 488 ہے جاتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ ہے چار کا subscription and grey market premium data اب بات کریں long term کے حساب سے کون سا صحیح ہے دیکھئے دوستو میں نے آپ پہلے بتایا تھا sona constar listing game لئے definitely صحیح نہیں ہے لیکن long term کے لئے بہت اچھے company ہے کافی گزب کا business model ہے کافی اچھی presence ہے اس کی across the globe جس پرکار سے electric vehicle theme کو دوستو یہاں پر ایک player ہے globally کافی اچھا export ہے long term میں مجھے لگتا ہے کہ دوستو یہاں پر definitely sona constar اچھا کر سکتا ہے اور اگر میں ایک choice رکھوں آپ کے سامنے دوسری تو میرے خیال سے وہ doodla dairy ہوگا جی دوستو دیکھئے doodla dairy میں بات کریں تو promoters کافی experience دیں اور business model کافی اچھا ہے ساؤتھ کی سائی دوستو کافی اچھا اس کا presence ہے اگر میں بات کروں سیکٹر کی تو اتنا زیادہ اتنا زیادہ دوسطو یہاں پر players ہے نہیں ایک lot ہوں گی دوسطو یہ company جو list ہوگی میرے خیال سے اس کا benefit اس کو long term میں مل سکتا ہے تو میرے خیال long term کے لیے میں اس کو consider نہیں کر رہا اور second reason ہے شام کو consideration میں نہیں لینے کا cyclical industry کو بلانگ کرتا دوسطو steel sector cyclical sector ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو cyclical sector میں کبھی بھی آپ کو نیویش کرنے کی صلاح نہیں دیتا تو یہ analysis آپ کے لئے informative رہ ہوگا اگر اچھا لگا یہ analysis تو like share and subscribe to آپ کے لئے content ہم یہاں پر لاتے رہتے ہیں ملتے ہیں next video میں till then take care and comment